اسلام علیکم کیا حال آپ سب گائے ہو بلکو ٹھیک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں دال چول پلیدہ اس کو توری پلیدہ بھی کہتے ہیں آپ لوگوں کی بے حد فرمائشیں تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگ کے لئے ریسپی بناو تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریجئے گا اور بیل ایکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری ریسپی آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں تو چلے ریسپی سٹارٹ کریں چلے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم دال چول پلیدہ سب سے پہلے جو ہے میں لے رہی ہوں دال یہ توور کی دال بھی کہتے ہیں اس کو اور ارہر کی دال بھی کہتے ہیں یہ میں نے ڈیڑھ کپ لے لی تھی میں نے اس کو سوک کر دیا تھا ایک گھنٹے کے لیے یہ میں ڈال رہی ہوں اس میں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے میں چار گلاس کے قریب میں پانی ڈال دوں گی اس میں کیونکہ یہ پانی ہمیں جو ہے سیف کرنا ہے اسی سے ہم جو ہے پلیدہ جو ہے وہ بلائیں گے اور انہا ہاف ٹی سپون جو ہے میں اس میں سولٹ ڈال رہی ہوں اور ون ٹی سپون میں اس کے انہیں ڈال رہی ہوں ہلتی پاورر بس یہ ان دو چیزوں کے ساتھ جو ہے ہم اپنی دال کو جو ہے بوائل کریں گے اس کے بعد ہم اس کا سیکھل سپ کریں گے یہ دیکھیں اس کے اندر بوائل آ چکا ہے جو اوپر جو جھاگ آ گئی ہے وہ ہمیں نکال دینی ہے جبکہ ہمیں جو اس کا پانی جو ہے ہمیں سیف کرنا ہے اسے میں جھاگ نکال دی ہے اس کی آنچ میں بلکل سلو کر دوں گی اور میں اس کو رک دوں گی پکنے پر اس کو جب تک پکانا ہے تب تک جو ہے یہ بلکل اچھے سے گل جائے اور اگر پانی اس کا ختم بھی ہو جاتا ہے تو اس کے اندر پانی ڈال دیں گے کیونکہ ہمیں اس کا پانی جو ہے یوز کرنا ہے دال جو ہے بوائل ہو چکی ہے تقریباً یہ بیس نٹ کے اندر یہ بوائل ہو گئی تھی یہ دیکھیں بلکل یہ پک چکی ہے دال کو جو میں الگ کر رہی ہوں اور دال کے جو پانی ہے اس کا پلیدے کے لیے کام آئے گا میں اس کا پلیدے کی پرپ کرتے ہیں پلیدے کے جو ہے میں نے وہی بلا پوٹ لے لیا ہے جس کے اندر میں نے ڈال کو بوائل کیا تھا اور میں گرم کروں گی میں نے ایک لے لیا ہے میڈیم سائز کی پیاس باریک میں نے چاپ کر لیا ہے وہ میں ڈال رہی ہوں اس میں ایک پیاس لے تھی میں میڈیم سائز کی اور اس کو جو ہے میں فرائی کر رہی ہوں یہ دیکھیں پیاس کا کلر ہو چکا ہے چینج اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں کڑی پتہ اور لسن لسن میں ڈال رہی ہوں تقریباً 1 ٹی سپون کے قریب باریک چاپ کیا اور لسن ڈال دیا ہے میں نے پھر اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں تقریباً 10 سے 12 ڈال کڑی پتہ اس کے بعد ہمیں پاس 1 ٹی سپون زیرا اور رہی دانا ان چیزوں کو بھروں کی بھگار کو تاکہ لسن بھی اکڈائے ہو جائے اور ساری چیزوں کی خوشبوشو ہے وائل میں آجائے اور اس کے بعد ہمیں پاس اخیباً 1 ٹی سپون کے قریب کے بعد ہمیں پہنچے چھوپ بھیر چھوٹے اس کے ساتھ ہی ڈال رہی ہوں پچھوٹا 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 کوٹس پچھوٹا دوسر پچھوٹا اور ہافی اسپونس کے اندر جا رہا ہے ہرگی پاک اچھی سے خوشپو آ جائے گی کڑی پتے کی اور ساری جو رائی بغیرہ سمیل آ جائے گی بہت اچھی اس کے بعد میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں بے سن میں ڈال رہی ہوں 2 ڈیبل سپونس میری پاس یہ ٹی سپونس تھا اس کے میں نے 3 ڈیٹائمز دیا ہے آپ 2 ڈیبل سپونس ڈالیے گا بس مسائل کو اچھے طریقے سے بون لیا ہے بے سن سے جو ہے اس کی کنسسٹنسی تھوڑی سی گاڑی ہوگی ساری چیزوں کو بون لیا ہے اور اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں دال کا پانی جو کہ میں نے بوائل کیا تھا پانی میں وہی پانی اس کے اندر شامل کر رہی ہوں بس اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً آدھا سے پونہ گھنٹا پکے گا یہ اور اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا جتنا زیادہ اس کو آپ پکائیں گے اتنا زیادہ اس کا اچھا پلے برائے گا میں اس کے اندر سال ڈال رہی ہوں سال ٹیسپون کے قریب سالٹ اس کے اندر دیکھ کر ڈالیے گا سالٹ اس کا ٹیسٹ کیونکہ ہم نے دال جب بوائل کی تھی تو اس میں بھی جو ہے سالٹ ڈالا تھا بس اب میں اس کو ڈھککن دے کر پکنے کے لیے رکھ دوں گے اس کے بعد ہم دوسرے انگریڈنس شامل کریں گے اب لاسٹ میں 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 اس کے اندر شامل کر رہی ہوں لوکی باریک باریک اس کے بینٹ کوڑے کاٹ دیئے تھے اس کے اندر درم سٹکس بھی ڈالی جاتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں سیفتے کی سینگ یا سیفتے کی پھلی جو آتی ہیں ہم وہ ڈالتے ہیں لیکن ابھی جو ہے سیزن نہیں ہے تو میں اس کے اندر لوکی ڈال رہی ہوں آپ جو ہے اس کے اندر درم سٹکس بھی ڈال سکتے ہیں بس اب میں اس کو پکاؤں گی 45 minutes کے لیے چلا تمہیں سٹارٹ کرتے ہیں توبری پلاو کی پرپ پلیدہ جو ہے میں نے بننے کے لیے تکریباً 4 ڈیبل سپونج اوائل لے لیے اور اس کے بعد میرے پاس چاپ کیوئی پیاز میں نے ایک بڑی پیاز لے لیتی اس میں اور میں نے اس کو باریک چاپ کر دیا تھا پیاز کو ایسے ہی ٹرانسلوسنٹ کریں اور اس کے بعد دوسرے مسائلیں اس کے شامل کریں پیاز ٹرانسلوسنٹ ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں لیسن یہ 1 ٹی سپون ہے میں نے باریک چاپ کر لیا لیسن کو اس کے ساتھ جا رہی ہیں اس کے اندر ہری مرچے باریک چاپ کیوئی اس کے فلیورز آ جائیں گے اس کی خوشپو آنے لگی لیسن کی اس کے دوسرے مسائلیں شامل کریں گے پیاز لال ہو رہی ہے دیکھیں اس میں پلیدے میں دیکھیں جوش آ چکا ہے اس کے اندر ڈال رہی ہوں تقریباً 1 ٹیپ سپون کے قریب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں کوکم جو ہوتا ہے میں نے وہ ڈال دیا اس کے اندر بس اب میں اس کو پکنے دوں گے اور اس کی جو ہے پلیدہ ہمار ہو چکا ہے پیاز ٹرانسلوسنٹ ہو چکی ہے اور لیسن کا خوشبو بہت اچھے لیسن کی اب میں اس کے اندر میں مصالے شامل کریں گے مصالے میں مصالے میں زیرا پاودر 1 ٹی سپون دھنیا پاودر 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاودر 1 ٹی سپون 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 مصالے ہماری دال کے بھونیں گے اور اس کے اندر ڈال دال جو میں نے بوائل کر کے رکھی تھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی مصالے 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون 2 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 ٹی سپون دل مصالی اوہر دنیا دل بوائل کریں دل ہو چکی ہے کہ میں اس کے اوپر دے رہی ہوں کوئلے کا سموک جو کہ بہت اچھا لگتا ہے اس کے اوپر اور بس میں اس کو ڈھاپ دوں گی پانچ منٹ کے لیے اور اس کا سموک ہو جائے گا پھر ہم اس کا کرتے ہیں پلاو پلاو بناتے ہیں پلاو کے بعد جو ہے میں نے دو کب چاول میں نے بوائل کر دیے تھے میں وہ ڈال رہی ہوں اس کے اوپر اس کے اندر کوئی پیاز بگرہ نہیں ہوتی ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بس سمپل یہ پلاو ہوتا ہے توور کا پلاو اور اس کو پڑی دے کے ساتھ بہت مزید ہے اب میں اس کو کر رہی ہوں دم اور میں تھوڑا سوپر سے دنیا ڈال دوں گی اس کے اوپر اور تھوڑا سا جو ہے میں پانی ڈال رہی ہوں کیونکہ میں نے ون فورڈ جتنے میں نے بوائل کر لیے تھے چاول بس میں تھوڑا سا سکے میں پانی ڈال رہا اور میں اس کو دے رہی ہوں پلاو ہو چکا ہے ریڈی اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں پلی دے کی دف چلتے ہیں اور پلی دے کو چیک پلی دے کو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں اچھا سا جو ہے اس کی اوپر سے تری بھی آ چکی ہے اور یہ گھاڑا بھی ہو چکا ہے بس بھی ریڈی ہو چکا ہے پلاو کو بھی دم جائے گا تو ہم اس کو کرتے ہیں ڈیش آؤٹ اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے بنایا ہے اور دے کے ریڈی ہو چکا ہے ہمارا دال چول پلی دا مزیدار سا اور آپ لوگوں کی بہت ساری فرمائشوں پہ میں نے آج بنا لیا ہے تو بھی دارچال پلی کا ٹو چکا ہے ہمارا کو اس پر مزیدار مزیدا ہوں تو اللہ حافظ موسیقی